اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور اعراف کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 55 آیت نمبر 56 ادعو ربکم تبر رعا و خفیہ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کے بھی اور چپکے چپکے بھی انہو لا يحب المعتدین واقعی اللہ تعالی ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاهِهَا وَدْعُو خَوْفَهُمْ وَطَمَعًا اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستگی کر دی گئی ہے فساد مت فیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالی کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے مختصر تشریف سن لیجی ان آیات میں چار چیزوں کی تلقین کی گئی ہے نمبر ایک اللہ تعالی سے آہوزاری اور خفیہ طریقے سے دعائیں کی جائیں جس طرح کے حدیث میں بھی آتا ہے کہ لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو یعنی آواز پست رکھو تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا ہے نغائب وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے نمبر دو دعا میں زیادتی نہ کی جائے یعنی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے نمبر تین اصلاح کے بعد فساد نہ فیلائے جائے یعنی اللہ کی نافرمانیہ کر کے فساد فیلانے میں حصہ نہ لیا جائے نمبر چار اس کی عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی اس طریقے سے دعا کرنے والے محسنین ہیں یقیناً اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے بندے کے سب سے بڑے کامیاں بھی یہ ہیں کہ اس کو خدا کی رحمت حاصل ہو مگر یہ رحمت سلو نقش اشخاص کا حصہ ہے جو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا زیادہ متعلق کر لے کہ ان کے تمام جذبات کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے وہ اسی کو پکاریں اور اسی کے ساتھ عاجزی کریں ان کو پانی کی امید اسی سے ہو اور چھننے کا ڈر بھی اسی سے یہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی قربت چاہی اس لئے خدا نے بھی ان کو اپنے قریب جگہ دے دی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قریب جگہ دے دے آمین وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمين